السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویورز میرے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدی کہتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج پر ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی ہماری ریسپی ہے ہانڈی مٹن کورما یہ بکرائی در سپیشل ریسپی ہے چلتے ہیں اور آپ کے لئے بناتے ہیں یہ ریسپی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں نے ہاپ کیجی لیا ہے مٹن وہ بھی تھوڑا چربی والا کیونکہ کورما میں اس طرح کا تھوڑا چربی والا اچھا رہتا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے میڈیم پیاز لی ہے دو عدد اس کو میں نے براؤن کر لیا ہے اس کے ساتھ ایک پیالی میں نے دیئے دہی ایک پیالی ہم لیں گے گھی اور اس کے ساتھ ایک کھانے کا چمچ لیا ہے لالمچ پاورڈر آدھا چائے کا چمچ لیا ہے زیرا پاورڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ لیا ہے ہلتی پاورڈر دھنیا پاورڈر لیا ہے ہم نے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ڈیڑھ چائے کا چمچ لیا ہے ہم نے نمک کیورا زافرانی ایک کھانے کا چمچ اور چند کترے ہم نے کورما ایسنس کے ڈال اور اس کے ساتھ ہی میں نے عبدرک کا ایک ٹکڑا لیا ہے اس طرح سے میں نے اس کو کٹنگ کر لی ہے آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ لیا ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ ایک کھانے کا چمچ لیا ہے دھرک لیسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہی میں نے ثابت گرم مسالہ لیا ہے ایک تیز ایک عدد تیز پات ہے تین سبزلائچی ہے چار لونگ ہے اور آٹھ کھانے کالی مرچ ہے آنچ کو میں نے آن کر دیا ہے ہانڈی ہم نے رکھ دی ہے سب سے پہلے ہم شامل کریں گے گھی آپ گھی سے بنائیں یا اویل سے بنائیں یا آپ پہ ہیں لیکن گھی سے یہ ہے کہ ٹیسٹ میں بہت فرق آ جاتا ہے گھی کے بعد ہم نے ثابت گرم مسالہ شامل کر لینا ہے ہم نے ثابت گرم مسالہ شامل کریں گے اب ہم شامل کریں گے مطن کو اس مطن کو اپنے اس طرح پائی کرنا ہے کو پہلے ہم سے بہت سکتے ہیں اس کے ساتھ ہوں دل 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 دلیم اب ہم شامل کر دیں ایک میں بہت سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں ملکتا ہے ملکتا ہے ٹوکوری ٹوکوری ڑی سیڑھے لانچ پاوڈر سوچی پاوڈر ملنے پاوڈر سیڑھا پاوڈر سوٹی سٹی شامل کریں اس سے مطن جلدی گئی جاتا اس کے ساتھ ہی ہم نے پیاس کو بھی شامل کر دینا ہے کیونکہ اس میں یہ گل جائیں گی ملنے پاوڈر جب ریل سوچی پاوڈر دو گلاس پانی شامل کریں گے کیا کہ متن گل جائے ٹککے ہم سلو فلیپ پر اس کو پکنے دیں گے ہم اس کو سلو فلیپ پر پکنے دیں گے بیس منٹ کے بعد دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پانی بھی کم ہو گیا ہے اور متن بھی گل گیا ہے اب ہم دہی شامل کریں گے ایک پیوری ہم نے دہی شامل کرنا ہے اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے گرم مسالہ چیفر جویتری اور کیورا اور کورما ایسنس ہم اس کو دہی میں پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ دہی بھی اچھی طریقے سے مسالے میں بھون جائیں جو چک کریں گے اب ہم چک کریں گے یہ دیکھیں گے یہ جو کھاڑ آتے ہیں اب یہ بھی اچھا طریقے سے مسالے میں بھون گیا پیاز بغیرہ سب گلپ چکی ہوگی ہے اب آپ تھوڑی دیر بس اس کو بھون لے تو یہ فورا ہی ریڈی ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے جتنا سلوپ لیمپ پہ چھوڑا اتنا ہی اچھے خریدے سے گلپ بھی جاتا ہوں بھون بھی جاتا ہوں کورما ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ریش آؤٹ کرتے ہیں ہانڈی مٹن کورما کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے آپ نے دیکھا میں نے کتنا ایزی آپ کو کورما بنانا سکھا دیا ہے تو آپ مٹن کا یہ کورما ضرور بنائیے گا بہت مزیدار بہت لذیذ بنتا ہے اور بکرائی دسپیشن میں انشاءاللہ آپ کے مہمانوں کو پسند آئے گا تو آپ کو اگر میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بل آئیکن کو پریس کرنا مٹ بولیے تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو میں سکیں انشاءاللہ ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ